اس کا کہنا ہے کہ میں بیٹے کا قتل کبھی ماف نہیں کروں گی چاہے جان بھی چلی جائے ملا پیسر دن ہو گئے اور اس کی باب نے میرے دماد کو اگوا کیا پولیس والوں نے اگوا کیا میرے دماد کو اور بارہ دن اپنے پاس رکھا تشدد کیا اس کے کان کا پردہ پھار دیا جب میں نے میڈیا کو بتایا تو میڈیا نے میرے ساتھ میری مدد کی اور میڈیا مدد کرنے کے بعد میرا دماد گھر واپس آ گیا یہ صرف میڈیا کا چکر ہے پولیس اگر چاہتی تو میرا دماد کبھی گھر واپس نہیں آتا اور میں ان سے کوئی سلانی کرنا چاہتی پولیس والوں سے میں انصاف چاہتی ہوں مج دن سے سلانی کرنی راولپنڈی سے آٹھ ماہ کے بچے کے اغوا کا معاملہ تا حال حل نہیں کیا جا سکا بچے کے بدنصیب والدین اپنے لخت جگر کو جگہ جگہ تلاش کر رہے ہیں جبکہ پولیس کو بھی اغواکار خاتون کے بارے میں کوئی ٹھوس کامیابی حاصل نہیں ہو سکی غم سے نڈھال یہ فہد کی ماں ہے کسے چند روز قبل راولپنڈی کے علاقے چاہ سلطان سے اغوا کیا گیا تھا لیکن ابھی تک بچے کا سراغ نہیں مل سکا بیٹے کی پیدائش پر محلہ چاہ سلطان کے رہائشی آفتاب کے گھر میں خوشیوں کا راج تھا تاہم ننہ فہد صرف آٹھ ماہ ہی اپنے والدین کی زیر شفقت رہا اور اسے اسی محلے کی عائشہ نامی خاتون نے اغوا کر لیا مغوی کے والد کا کہنا ہے کہ عائشہ نے سوچے سمجھے منصوبے کے دہت اس کے محلے میں قرائے پر مکان حاصل کیا اور اس کی بیوی سے تعلقات بڑھانے شروع کر دیئے ایک دن چھوٹی بچی فہد کو لے کر گھر سے باہر نکلی تو عائشہ بھی اس کے ساتھ باہر نکل گئی چھوٹی بچی کو پندرہ روپے کا لالش دیا اور فہد کو لے کر فرار ہو گئی اور اس بس چار دن آتی رہی ہے ایک دو گھنٹے دن کے ٹائم تو پھر چوتھے پانچویں دن اس نے بچے کو اٹھا لیا بچی لے کے باہر گئی ہے گلی میں تو اسے پیسے وغیرہ دیئے ہیں چیز کے لیے غم سے نڈھال مغوی کی ماں کا کہنا ہے کہ عائشہ روزانہ اس کے گھر آتی تھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی ہمدرد ہی اس کی گود اجار دے گی تھانہ وارث خان کی پولیس نے گھر سے اغوا ہونے والے انوکھے واقعے کی ریپورٹ درج کر لی تاہم ایک ماہ سے زائی درستہ گزرنے کے باوجود اغواکار خاتون کے بارے میں کوئی ٹھوس پیشرفت نہ ہو سکی تفتیش میں ہمیں کوئی کلو نہیں ملا کہ کیوں آئی تھی کیسے آئی تھی کس کے ریفرنس سے آئی تھی جن جن لوگوں کے ساتھ اس کا بنلان جنات تھا ان کو ہم نے قدمے میں گفتار کر کے شامل تفتیش کیا سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ خاتون اغواکار کی تلاش بلا شبہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے تاہم بڑھتے ہوئے جرائم کے پیش نظر خود شہریوں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلا تحقیق اجنبی لوگوں سے تعلقات قائم کرنے سے گریز کرنا چاہیے آمیر سید باسی سما راول بیڈی لہور میں دو کمروں کے مکان نے کچھ افراد کے درمیان تنازع کی صورت اختیار کر لی مکان کو آگ لگا دی گئی جس سے نہ صرف معصوم بچوں سے ان کے سر چھپانے کی جگہ چھن گئی بلکہ ان کی ماں بھی آگ کی لپیٹ میں آنے کے بعد ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے ہسپتال میں زیر علاج 38 سالہ شکیلہ بی بی 6 بچوں کی ماں ہے اور شدید تکلیف میں انصاف کے دعویداروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے سلطان پورا چونگ کی رہائشی شکیلہ بی بی کا اپنے ہمسائے تارک کے ساتھ مکان کی ملکیت کا تنازع چل رہا تھا جس پر کئی بات جھگڑا بھی ہوا تو محلے داروں نے صلاح کروا دی نو جون کی شام تارک اور اس کے ساتھ ہی صادق نے شکیلہ کے گھر میں پیٹرول چھڑ کر آگ لگا دی اس وقت بچے گھر میں موجود نہیں تھے جبکہ شکیلہ آگ کی لپیٹ میں آخر بری طرح جھلس گئی اور گھر کا تمام سامان بھی خاکستر ہو گیا شکیلہ ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے جبکہ اس کے معصوم بچوں کا کوئی پرسانے حال نہیں دوسری جانب چونک بولیس نے ملزم تاریک اور صادق کی خلاف مقدمہ تو درج کر لیا مگر شکیلہ بی بی کو تاحال انصاف نہیں مل سکا متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ انہیں مقدمے کی پیروی کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور صلاح کے لیے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے دکٹروں کا کہنا ہے کہ آتش زدگی سے شکیلہ بی بی کی ٹانگیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں مسلسل تیسری سرجری کے باوجود اس کی تکلیف میں دن با دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے شکیلہ بی بی کے ورسہ نے چیف جسٹس آب پاکستان سے اپیل کی ہے کہ ان کی دادرسی کی جائے اور انصاف دلایا جائے کامرامن یاسر خان کے ساتھ آمی شزا سما لاہور کویٹا میں رشتے کے تنازے پر مسلح افراد نے گھر میں گھس کر لڑکی کو اغوا کر لیا پولیس نے فوری کاروگائی کر کے خاتون کو بازیاب کروا لیا کویٹا کے علاقے نوکلی کے ریائشی حضرت خان نے اپنی بہن بی بی مستان کا رشتہ پوپل سے تیہ کیا تھا تیہ ہونے والی رقم ادا نہ کرنے پر حضرت خان نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا جس پر لڑکے کے بھائیوں نے گھر میں گس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر زدو کوپ کیا اور لڑکی کو اسلحہ کے زور پر گاڑی میں بٹا کر ساتھ لے گئے اطلاع ملنے پر پولیس نے بربک کاروائی کر کے ملزمان کی گاڑی کو نوکلی میں ہی روک کر لڑکی کو بازیاب کرا لیا تین ملزمان بورخان، لان محمد اور محمد حارم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا جبکہ اغوا میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی اطلاع دی درونہ بات آنے کو کہ میری بہن کو مسلحہ افراد اغوا کر کے لے گئے ملزمان کا تقب کیا اور پہلا سٹاپ پہ جا کے ملزمان کو قابو کر لیا ان کی گاڑی سے یہ لڑکی اپنا محمد بی بی مستان برامد ہوئی جس کو زبردستی اغوا کیا تھا جب ملزمان کی تلاشی لی گئی تو ان سے یہ تین پسٹل بھی برامد ہوئے لڑکی کے بھائی عزرت خان کا کہنا ہے کہ ملزمان اس سے پہلے بھی بی بی مستان کو اغوا کر چکے ہیں جن کے خلاف ائرپورٹ تانہ میں رپورٹ درج کرائی گئی اور عدالت کے حکم پر لڑکی کو سبی سے لائے گیا سبی سے پھر وہ واپس ہم نے درخواہ سیاہ پر کیا ششن میں پھر ششن والا نے ائرپورٹ والا کے بتایا جاؤ اس کے گرفتار کا پھر ہم نے میرے بینڈ کے گرفتار کیا پھر لائے ششن میں پھیش کیا پھر یہ لڑکی نے بولا ہے مجھے پندرہ لوگوں نے اغوا کر دیا لڑکی نے بتایا کہ ملزمان نے انہیں زدو قوب کیا اور ان کی جان کو خطرہ ہے حکومت انہیں تحفظ فرہم کرے مسلح افراد میرے کمرے میں داخل ہو گئے مجھ پر اسلح تانہ مارتے پیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے گرفتار ہونے والے ملزمان کا یہ کہنا ہے کہ لڑکی کی چار سال پہلے شادی ہو چکی ہے لڑکی کے بائی نے نو لاکھ روپے طلب کیے نا دینے کی صورت میں بہن کو گھر میں بٹا لیا پولیس نے گرفتار ہونے والے ملزمان کے خلاف اغواس میں دگر مقدمات درج کر لیے ہیں آخونزادہ جلال نورزائی ساما کوئٹا راولپنڈی میں پولیس نے ڈکیتی، اقتام قتل، دھوکہ دہی اور فراڈ سمیت دیگر سنگین مقدمات میں مطلوب ملزم ارشت لنگڑا کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم نے الزام لگایا کہ وہ پولیس کو گرفتار نہ ہونے کے لیے پیسے دیتا تھا جب پیسے نہ مل سکے تو اسے گرفتار کر لیا گیا ارشت لنگڑا راولپنڈی میں شہریوں کو دھوکہ دینے اور ان سے فراڈ کرنے میں ماہر سمجھا جاتا ہے راولپنڈی اسلامباد کے مختلف تھانوں میں اس پر چوبیس سے زائد مقدمات درج ہیں جسے نواحی علاقے مری سے گرفتار کر لیا گیا ارشت لنگڑا کا طریقہ عبارداد نہائید انفرد ہے یہ ملزم شہریوں کو پروپنڈی یا دیگر لیندین کے لیے گھر میں بلاتا ہے اور تھانہ آرے بزار کے علاقے میں باقی ایک گھر پہنچتے ہی شہریوں سے اسلحے کی نوک پر لاکھ روپے چھین لیتا ہے میں گھر جب پیسے لے کے گیا وہاں پر دیکھا تو اس کے گھر کے آس پاس میں ان لوگوں نے میرے پاس پیسے تھے جو جمع پو جی میری جو بھی تھی تو دیکھا تو گن والے آدمی تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے آپ مجھے دیں میں کیا سر آپ مجھے مگون کا سودا ہوا تھا اس سلسلے میں جب میں خوف میں آیا تو انہوں نے مجھ سے زبردستی وہ پیسے چھین لیے چوبیس لاکھ روپے بھی چھین لیا راولپنڈی کی چوکی تارکاباد کے انچارج میاں عمران نے ارشد لنگڑا کو مری سے ہزارہ جاتے ہوئے گرفتار کر لیا ملزم پر ڈکیتی، اقدام قتل، دھوکہ دئی اور فراڈ کے چوبیس میں سے اٹھارہ مقدمات تھانہ آرے بزار کے ہیں پولیس حکام کے مطابق ارشد لنگڑا نے دھوکہ دئی کے ذریعے شہریوں سے کروڑوں روپے ہتھیا رکھے ہیں لوگوں کو لوٹتا ہے دکیتی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ راولپنڈی اور اسلامباد کی پولیس کو مطلوب منظم ارشد لنگڑا کا کہنا ہے کہ اس پر بنائے کے تمام مقدمات ذاتی مخالفت کا نتیجہ ہیں جب وہ پولیس کو پیسے دیتا ہے تو کوئی سے گرفتار نہیں کرتا مگر جب نہیں دیتا تو بترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے دھوکہ دئی اور فراڈ سے متاثرہ شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ارشد لنگڑا ایک مرتبہ پھر پولیس کی ناکست تفتیش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قانون کے شکنجے سے بچ نکلے گا کیمران نئی مختر کے ساتھ آمیر سیدہ باسی سما راول پنڈی موسیقی